بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جُمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ رب العالمين نے قرآن مجید فرقانِ حبید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لوگا اور تفرقے میں نہ بڑھ وَلَا تَفَرَّقُوا یعنی کہ تفرقہ بازی جو ہے فرقہ واریت جو ہے اور آج کال تو فرقے کے نام پہ فرقہ واریت جو ہے اس میں اتنی انتہا پسند ہی پائی جا رہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کبرے کو کافر کہتے ہیں نا بلکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ فرقہ واریت ہوتی تھی یعنی کہ کوئی سنی ہے کوئی شیعہ ہے کوئی جو بندی ہے کوئی اہل حدیث ہے یہ اس طرح کے نام ہوتے تھے اب کیا ہو گیا ہے کہ اب فرقوں کے اندر فرقیاں بن رہی ہیں مثال ہے کہ ہر ایک بند آپ کسی کو کوئی شیعہ میں آپ دیکھ لیں ایک فرقہ بندی اور گروہ بندی ہو گئی ہے دھڑا بندیاں ہو گئی ہیں سنیوں میں دیکھ لیں اہل حدیث میں دیکھ لیں واقعیوں میں دیکھ لیں دیوبندیوں میں دیکھ لیں تو یہ آگے فرقے سے آگے فرقیاں بندی چلے جا رہی ہیں تو یہ انتہائی ہمارے لئے باعث شرم ہے یہ کہ ایک ایسا بندہ جو ابھی جس نے قدمہ پڑا ہے وہ تو بجانا پریشان ہے جو میں نے کہا پہ جانا ہے ہم نے بیسیک اور بریادی چیزیں جو ہماری تعلیمات ہیں جو ہمارے پر فرائض ہیں جو ہمارے لئے ضروری چیزیں ہیں وہ چیزیں ہم نے بالکل ترک کر دیئے ہیں اور ہم ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ جن کا جو ہے وہ ہمیں ہمیں دور دور تک نہ بزرورت ہوتی ہے نہ ہمیں اس کے ساتھ کو تعلق ہوتا ہے نہ ہمیں ان بحثوں میں پڑنا چاہیے اور جس سے بزرگوں نے منع کی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایسی بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے تو بریادی طور پر اختلاف غائے جو ہوتا ہے وہ ایک سبب بنتا ہے کہ ایک نئی جماعت نیا دڑا نئے گروہ بننے کا تو یہ اختلاف رائے ہونا ایک الگ بات ہے لیکن اختلاف رائے کو ہم جب علمی سطح پر بات کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ٹھیک ہے کہ ایک بندے کو ایک معلومات ملی ہے اس معلومات کی بنا پر اس نے ایک نظریہ قائم کر لی یہ تو ایک الگ بات ہے لیکن یہ کہنا کہ میں ہی ٹھیک ہوں اور میرے لاوہ ان کے جن لوگوں کا نظریہ میرے ساتھ نہیں ملتا وہ غلط ہے وہ گمرہ ہے وہ لا دین ہے وہ بد مذہب ہے وہ گمرہ ہے وہ علیہ السلام سے خارج ہے تو یہ جو تعصب ہے یہ تفرقہ بادی ہے یہ جو تشدد ہے تعصب ہے منافرت ہے گذرے سے نورت کرنا اور ایک گذرے کو تقفیری پر کے پھر کے فتوے جار دینا یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے وہ میں نے پہلے ایک واقعہ بیان کی ہے بخاری شریف کے والا سے کہ ایک صافیح حصول نے جب ایک ایسے بندے کو قتل کر دیا جس نے کلمہ پڑھ بھی لیا اس کے بعد قتل کر دیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوئے تو آپ کو سارا ہوا کیا جب سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا درمائے کہ کیا تو نے اس کے کلمہ پڑھ دیں کے بعد بھی اس کو قتل کر دیا تو وہ کہہ دے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ کے دین کو سچ سمجھتے ہوئے بھی پڑھا بلکہ اپنے جان بشانے کے لیے پڑھا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا رہیان فرمایا تھا آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کا دل پھاڑ کے کیوں نہ دیکھ لیا تاکہ تجھے یقین ہو جاتا کہ وہ کس نیت سے کلمہ پڑھ رہا ہے یعنی کہ ایک ایسا بندہ کہ جو حالت جانب میں اس حالت میں پکڑا گیا اور پھر اس نے اس وقت کلمہ پڑھ لیا جب اس کے سامنے صرف موت ہے تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا بار بار یہ جملہ دور آیا کہ کیا تو نے ایسے بندے کو مار دیا کہ جو کلمہ پڑھ رہا تھا اتنا دور آیا کہ صافی پر بات لیا ہے کہ مجھے یہ اتنا تقریب ہوئی مجھے اس بات کا اتنا ڈک ہوا کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ کاش کہ میں اس دن سے پہلے کلمہ ہی نہ پڑھتا اور حالت اسلام میں کوئی شیخہ بات کیا جائے گا وہ سر انجام میں نہ دیتا تو اندادہ رکھائیں کہ ہمارا دین اسلام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک من قالا لا الہ الا اللہ دا خلال جنہ تو یہ جو جو خلال جو خلال 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 رہا ہے ہم کیا کہتے ہیں جس نے دعا دے تو یہ ایسی اختلافات ہیں بریادی اختلافات کے جن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کہ بندہ دیرے سے کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کا اپنا ایک فعل ہے کلمہ تو پڑھ رہا ہے نا مسلمان کو ہے نا ایک بندہ ملادہ وار سے کلمہ پڑھ رہا ہے یہاں جو فرق پڑھتا ہے جہاں سے یہ تشتد ہوتا ہے اس کو جنم لیتا ہے وہ اختلاف رائے میں تشتد ہے اور وہاں جب یہ ہم چھوٹے معاملات پر کہتے ہیں کہ یہ جو میرے مطابق جو نہیں ہے یعنی کہ ہم نے دائرہ اسلام بھی اپنے مطابق کیا ہوئے اور دائرہ سنیت بھی اپنے مطابق کیا ہوئے یعنی کہ جو ایسا نہیں کرے گا یعنی کہ جس کے رائے میری رائے سے نہیں ملتی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا جس کے رائے میری رائے سے نہیں ملتی وہ دائرہ سنیت سے خارج ہو گیا تو بھئی خدا کے لیے جو اسلام کے بنیادی ارکان ہے جو بندہ اس پر ایمان لاتا ہے جس طرح کہ اس کے علاوہ بھی اور ایسی چیلے ہیں جن کا یعور نکر نہیں ہے مثالی طور پر یہ آمد بلہ جو پڑھتے ہیں اس میں نواز کا ذکر نہیں ہے بقیدہ منچن نہیں کیا گیا روزے کو منچن نہیں کیا گیا حج کو منچن نہیں کیا گیا جگاہ کو منچن نہیں کیا گیا صرف آمد بلہ ملائکتی و خطبی تو جب خطبی ہی کا علم سا آگیا پھر کتاب میں جو آقام ہے اور جو آقام شروعیہ ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو مان دینا یہ ایسا جیمال ہے تو یہ جو ہم اپنے پاس سے کچھ چیزیں جو ہے وہ اسلام میں ایڈیشن کر لیتے ہیں تو اسلام میں اپنے پاس سے نہ ایڈیشن کی ضرورت ہے نہ ایڈیشن کی کوئی چیز ایڈ کرنا یا یوں کرنا اس کے میں قطعی طور پر جائے تو اس کی بنا پر یہ کہہ دیں کہ جس کا عقیدہ میرے کو طابق نہیں ہے وہ یہاں سے خارج ہو گئے تو ہمیں دین پھیلانے کا حکم دیا گیا کنتم پھیلاؤمتن اخرجات لنازیتہ ملونا ملواؤو فی باتن ہاونا عادل منکر یہ امت جو ہے بابی امتوں کی افضل اس لیے ہے کہ نیکی کا پران خود بھی کرتے ہیں دنوں کو حکم بھی دیتے ہیں برائی سے خود بھی بچتے ہیں دنوں کو بچنے کا حکم دیتے ہیں تو ہمیں نیکی کرنے کا لوگوں کو طابت اسلام دینے کا حرم دیا گیا ہے ہمیں طابق اسلام سے خارج کرنے کا یہ لکھا گیا کہ تم نے چھنٹی کرنی ہے کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے اور یہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو یہ کرے گا وہ ہمارے طابق ہے جو یہ کرے گا وہ طابق میں سے لگے ہیں بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر امان رکھنا اللہ تعالیٰ جیسا ہے بیسے اُس کو ماننا اُس کی حقیقت اُس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے مرمائے کہ میری حقیقت کو میرے رحم کی صواب کو اللہ کو کون جانتا ہے کون؟ وہ جیسا کہ وہ ہے اس کا عیلم ہے جیسا ہے وہ دیکھتا ہے جیسے دیکھتا ہے وہ سنتا ہے جیسے سنتا ہے یہ جیسا ہے کمہ آمی اسمائی اسی حقیقی ماننا جیسا ان کی شام ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے بارے میں بھی یہی عقیدہ اور ایمان کسی بھی یہ ایک بیسی پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی بلی کسی بھی نبی کسی بھی جو مقدسات ہیں جو شعائع ہیں ان میں سے کسی کی بھی خلافردی نہیں کرنی کسی کے بطویدی نہیں کرنی کسی کے اوپر خطوہ نہیں جاڑنا کسی کی توہین نہیں کرنی کسی کی تنقیص نہیں کرنی یعنی کہ مثال کے طور پر آپ نے کوئی عیسائی نابوس رسال اللہ علیہ وسلم آپ پر حملہ کرتا ہے یا کارٹون بنایا ہے یا فلم بنائی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عیسائیوں نے اگر یہ کام کیا ہے تو ہم حضرت عیسی علیہ السلام کو نعوذ باللہ بھلا کہنا شروع کرنے یا اگر یوہیوں نے پیاسی سالس کیا ہے کہ ایسا کوئی آمکانہ کام کیا ہے تو ہم حضرت عیسی علیہ السلام پر بھی تو مطلب گانا یا ان کے بارے میں بقواسات کرنا شروع کرنے ہم اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں کو مانتے ہیں لاحظر رہے تو بینہ حال میں رسول ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کے سارے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے تو لہذا یہ جو بنیادی چیزیں ہیں بیسک جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنا چاہیے اور خواہ مقاب کسی کو اپر کیجر اچھالنا کسی کو زنیت سے خارج کیا جا رہا ہے کسی کو خوشیت سے خارج کیا جا رہا ہے تو یہ نظی تو اپنے میں ایک دورے کو خارج کر رہے ہیں دیوبتی اپنے میں ذہن دورے کو خارج کر رہے ہیں تو بھئی اگر آپ سب کو خارج کر دیں گے تو مسلمان بچے کا کون اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمالے صالح حقی توفیق قطاع فرمائے آمین بمالیہ اللہ بلاہوالعبین